بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے پوچھا کہ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ جنت میں تیرہ ہمسایہ شہر کے فلاں علاقے میں رہنے والا ایک قصاب ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت تجسس ہوا کہ آخر دیکھنا چاہیے اس قصاب میں ایسی کیا خوبی ہے کہ اللہ تعالی نے اسے جنت میں میرا ہمسایہ بنا دیا ہے چنانچہ ایک دن آپ اس قصاب کی دکان کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کے دنیاوی معاملات کا جائزہ لینے لگے وہ قصاب نہائیت ایمانداری اور خوش اخلاقی کے ساتھ لوگوں سے پیش آتا اور گوشت فروخت کرتے وقت لیندین میں انصاف قائم رکھتا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قصاب کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں اور اس شہر میں ایک رات کا قیام کا ارادہ ہے کسی اچھی جگہ کا بتلا دیں جہاں میں قیام کر سکوں وہ بولا جناب آپ ہمارے مہمان ہیں آج رات اگر آپ میرے گھر میں قیام فرمائیں تو میرے لئے خوش نصیبی کی بات ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آمادگی ظاہر کی اور اس کے ساتھ چل پڑے وہ شخص جب گھر پہنچا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کمرے میں اس کے بوڑے والدین آرام فرما ہیں اس نے سب سے پہلے کھانا تیار کیا اور اسے لے کر اپنے والدین کی کمرے میں پہنچا ان کا ہاتھ موہ دھولایا اور نوالے توڑ توڑ کر اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلایا کھانا کھانے کے بعد اس کی بوڑی والدہ موہی موہ میں کچھ بڑھ بڑھائی جسے سن کر وہ قصاب مسکرا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ کی والدہ نے ایسا کیا کہا کہ جسے سن کر آپ مسکرا دیئے وہ بولا جناب کیا کہوں میرے والدین ضعیف العمر ہیں میں روزانہ صبح گھر سے نکلتے وقت اور واپس آنے کے بعد اسی طرح ان کی خدمت کرتا ہوں میری والدہ خوش ہو کر روزانہ مجھے ایک دعا دیتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بنا دے آپ خود ہی بتائیے کہ کہا میں ایک معمولی قصاب اور کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم پیغمبر میرے نصیب میں یہ سعادت کہا میں اپنی والدہ کے موسیٰ یہ دعا سن کر بس مسکرا دیتا ہوں اگل دن موسیٰ نے اس قصاب سے فرمایا کہ مایوس مت ہو تیری اس خدمت کے بدلے اللہ تعالیٰ تجھے ضرور دنیا اور آخرت میں بہترین عجر سے نوازیں گے مجھے تمہارا مہمان بن کر بہت اچھا لگا اللہ تم پر اپنی رحمتیں قائم و دائم رکھے اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے اجازت لے کر خوشی خوشی واپس آ گئے مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں